ہم جا رہے ہیں بتاؤ کہاں اور صبح صبح ہمیں اس لائٹ کو پکڑنے کے لئے اٹھنا پڑا چار بجے سات بجے کی ہماری فلائٹ تھی بہت ہم بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ہم جا رہے تھے ہماری ڈریم جگہ جیسے جیسے ہم اپنی کنٹری کے کلوز پہنچ رہے تھے ویسے ویسے موسم اور بھی زیادہ پلیزنگ ہو رہا تھا یہ وہ کنٹری ہے جس کو شاید ہر کوئی انسان ایک پارٹ اپنی لائف میں ضرور وزید کرنا چاہے گا اور آلسو بولیور نے اسے اور بھی زیادہ فیمز کر رکھا ہے تو ابھی تک تو اپنے گیس کری لیا ہوگا بہت تب تک آپ ایریل ویو دیکھو کتنا بیوریفول ہے یہاں ہم لائن کر چکے ہیں زیورے کے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ سے ہم نے ٹرین کو کیچ کیا اور یہاں سے ہم نے اپنی چھوڑنی شروع کی سوزر لین کی یہ ٹرپ ہے سوزر لین کی فرسٹ یہ ہے ہمارا اور ہم سیدھا ابھی زیورے کے ائرپورٹ پہ لین کر کے ہم جا رہے تھے انٹر لائکن سٹی انٹر لائکن پہنچتے ہی ہم نے اپنا سامان سیدھا ہوتل میں رکھا اور ہم پہنچے کروز ٹور کے لیے اس کروز ٹور میں ایسے کافی چھوٹے چھوٹے سپارٹس آئیں گے جہاں پہ آپ اتر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں وزٹ لے سکتے ہیں ان چھوٹے ٹاؤنز کا بیسکلی مین ان کا جو ان کا مین سپارٹ ہوتا ہے وہ ہے بریز وہ ہوتا ہے لاس سپارٹ وہاں پہ آپ بہت کچھ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں فیلال تو ہم کروز کا مزا لے رہے تھے اور یہ جو لیک ہے اور اس لیک کا جو کلر ہے ہم بالکل اس پر خو چکے تھے اور یہ جو اتنے جائی جائنٹک ماؤنٹنز تھے اوہ ایم جی مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی ایسا پلیز اپنی لائف میں دیکھا ہے یہاں پہ لوگ بہت سارے ایکٹیویٹی کر رہے تھے کچھ لوگ تو چھوٹے چھوٹے هاں پہ کیا کہتے ہیں چاٹک Beer ویٹاک bags وہ بھی کسい ہے بہت کچھ بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی تھی آپ ہائیکنگ بھی کر اسپیکتے ہیں ہم ہائیکنگ کرنا نہیں آئے تھے ہم ویکیشن پہ آئی تھے ہمностьюаемся ریلیکس کرنا ہے تھے تو بس ہم ایسی گھنگ آپ رہا تھے ویٹا پر کسی کرنا آئے تھے اور ہم پہنچنے والے تھے ہماری بریز ڈیسٹینیشن پہ یہ رہا وہ بریز ہم یہاں پر اتر گئے تھے پھر ہم نے یہاں پہ آنند لیا اس چھوٹے سے ٹاؤن کا گھومتے فرتے ٹہلتے ہوئے واک کرتے ہوئے ہم نے کلوز سے سٹی کو اوبزرو کیا دیکھا اس کی سندندہ کو اپریز کیا اور بہت ہی اچھا دے سنی دے ہو رہا تھا تو ہم نے اسے بھی انجوائی کیا بہت ہم تک سن نہیں تھا اور ایک دم سے جب ہم بریز پہنچے تھے تو اس کے آدھے گھنٹے پہلے ہمارا کروز ٹور پہ یہ سنی ہو گیا تھا تو بہت انجوائی کیا ہم نے اپنے کروز ٹور کو بھی لیکن ہم نے مس کر دیا تھا یہاں پہ بریز پہ آپ ایک ٹرین ایک ٹرین ہوتی ہے وہ ٹوائ ٹرین ٹائپس ہوتی ہے وہ ٹرین کو آپ لے سکتے تھے ہم ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں ٹائمنگ نہیں پتا تھی جب تک ہم پہنچے ٹائمنگ اووروڈ چکی تھی اور ہم نے مس کر دیا تھا تو وہ ایک رہے گا گم تو اس لئے آپ ضرور اس ٹرین کا ٹرین لینا اور انجوائی کرنا بہت ہم نے تو ایسی ہی سٹی کو ہی ایکسپلور کیا تو یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہو یہ ہے لیک بریز کا نظارہ اور پانی دیکھو آپ پانی کا کلر اس میں ہوتے ہیں بہت ساری منرلز وغیرہ اور بہت ہی پیار وارٹر ہے کوئی اس میں ڈلٹریشن نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کلر اس طرح سے ریفلیکٹ ہو کر آتا ہے سٹی کو ایکسپلور کرنے کے بعد اور وہ ٹرین ہماری مس کرنے کے بعد ہم بیک ٹو انٹرلیکن ہوتل جا رہے تھے جہاں پر ابھی تک ہم نے صرف سامان رکھوایا تھا چیک ان نہیں کیا تھا کیونکہ چیک ان کا ٹائم تھا تین بجے اور کروز ہماری جا رہی تھی تو ہم نے کروز کو پہلے کرنا ضروری سمجھے اپنے ڈے کو آپ میک دم موسٹ آفٹ کرنا چاہتے ہو ٹرین کا جو ویو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے ٹرین یہاں پہ اتنی اچھی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے کہ آپ کو کہیں زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے نو ڈاؤٹ یہ ماؤنٹین ہیلی ایریاز ہے پر آپ بالکل نہیں تھک ہوگے مائنڈ اٹ ٹرین سے آپ کو بہت ہی اچھا پینارمک ویو ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یورپ کے ہی کسی ٹاؤن سٹی کنٹری میں رہتے ہو تو آپ آرام سے بائی کار بائی روڈ بھی آپ سوزلینڈ آ سکتے ہو ہم بھی نیدر لینڈ میں رہتے ہیں لیکن نائن آورز کی جرنی بائی کار کرنا ہمارے لیے بہت ٹائرنگ ہو جاتا ہے بائی دوئی ٹرین کی جرنے میں بہت ہی امیزنگ ویو بہت امیزنگ تھا اور ہمیں تو بہت ہی فن لگا تو یہاں پر ہم بس جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ہم نے وہاں پہ ٹرین سے اتھے سٹیشن پہ اور سامنے ہمارے یہ آتا ہے اور اب جو ادھر آپ دیکھ رہے ہو چھوٹا سا اگر آپ فوکس کرو کہ در دو لگ کر کے ایک ہوتل ہے وہ ہی ہمارا ہوتل تھا جو بلکل ہی سٹیشن کے پاس میں تھا بہت ہی ہیزل فری ہماری چراولنگ ہو گئی تھی اگر آپ بھی سوزلینڈ پلان کر رہے ہو آنے کا تو میں سجسٹ کروں گی کہ دو تین منت پہلے سے ہی آپ ہوتل سرچ کرنا اور بوکنگ وغیرہ سٹارٹ کر دو کیونکہ پیک سیزن میں تو یہاں پہ آپ کو ہوتلز ملنا بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی ہائی ریٹ پہ ملیں گے جو ہمیں بھی ملے تھے ہم نے بہت لاس منٹ پہ یہ ٹرپ فائنل کی تھی ایوین آپ کو ائر بین بھی بھی ملنا مشکل ہو جائے گا اور ایک چیز جو میں آپ کو اور سجسٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ اپنا سینٹر پوائنٹ آپ انٹر لیکن کو ہی بنائیے گا اگر آپ ینگ فرور ریجن کو پورا کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہو جائے گا اور کیونکہ ٹرین کی کنیکٹیٹی بہت ہی اچھی ہے تو ٹرین انٹر لیکن سے ہر ایک جہاں پہ بھی آپ کو کور کرنا چاہو گے جو بیسک اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سب ون آور ٹو آور ٹو آور ٹفٹین منٹس کی ہی دوری پر ہوتے ہیں تو بیسٹ یہی رہے گا آپ کے لئے کہ آپ انٹر لیکن میں ہی ہوتل یا ائر بین بھی ڈھونڈو یہ تھا ہمارا دی ون زیادہ کچھ ہم کرنے ہی پائے پر مجھے لگتا ہے کہ آپ ویکیشن پہ جب آتے ہیں تو آپ خود کو ٹائر نہیں کرنا چاہتے ریلاکس ہوکے گھومنا چاہتے ہیں تو ہم نے اچھے سے گھوما ریلاکس بھی کیا اور یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ کروزز کھڑے ہوتے ہیں زیادہ کروزز آپ نہیں دیکھنے کو ملیں گے ایک یا دو ہی بیرلی ہوتے ہیں کیونکہ پلیشن سے ہمیں فری بھی رکھنا ہے پانی کو اور ایریا کو بھی اور یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ لوگ یہاں پہ اپنی کیرون سے بھی آتے ہیں پکنک کرتے ہیں اور اگر آپ نے تھوڑا بھی یہ ویڈیو انجوئی کیا تو لائک سبسکرائب ضرور کریں